کا دکھ عتیق احمد کو صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے عتیق نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے بدنصیب باب ہوں اپنی بیٹے کے جنازے میں عتیق احمد آج شامل نہیں ہو پایا ہے علاقی پوستاش زوران لگا تا رہا ہے یو پی ایس ٹیپ کی ٹیمیں کر رہے ہیں پوستاش میں سیوگ نہیں کر رہا ہے ایسد کے جنازے میں نا فہنسنے کا دکھ اسے بہت ہے رو رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بدنصیب باب ہوں تو اپنے بیٹے کے جنازے میں شامل نہیں ہو پانے کا دکھ صاف طور پر عتیق احمد کو ہے میں برباد ہو گیا ہوں میری پتنی کہاں ہے یہ تمام ساری باتیں عتیق احمد کے دورہ کہی جاری اور لگاتار رو بھی رہا ہے آج عتیق احمد کے بیٹے اسد کا سپورد خاک کیا گیا ہے پریا گراشمی انکاؤنٹر کے بعد جس میں عتیق احمد شامل ہونا چاہتا تھا جنازے میں پہنچنا چاہتا تھا اپنی اچھا بھی جتائی کی پولیس پرشاہ سنکو اور جی بھی کوٹ میں اس کو لے کر پڑی ہوئی ہے لیکن جنازے میں شامل نہیں ہو پایا عرجی پر سنوائی ہوتی اس سے پہلے ہی اسد کا انتین سنسکار کر دیا گیا اور اس بات کا دکھ اب عتیق احمد کو ہوئے پولس تھی ٹارکٹ مارا کے آسد نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم وہ بارہ گھنٹے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آشیش پاندے ایک گھٹنا نے اسد کی موت کی گھڑی تیہ کر دی اسد جو میش پال اتاکان کے بعد سے فرار تھا وہ پولس کے خلاف بھی ایک بڑا پلان تیار کر رہا تھا عتیق کو چھڑانا اور پولس کا خون بہانا اس کا ارادہ تھا لیکن وقت اسد کے ساتھ نہیں تھا کیا ہوا ان بارہ گھنٹوں میں کیسے اسد کے لیے موت کے بارہ گھنٹے یہ ثابت ہوئے انکاؤنٹر کے ایک ایک پل کی پرتال جو آپ کو بھی حیران کرے گی تاریخ کیارہ پرہل تک مانگر پار سابر مدی جھیل سے عتیق کا کافلہ اکتر پدیش کی اون نکلا عتیق ترہ ہوا تھا لیکن کوئی تھا جو عتیق کی آزادی کے لیے بڑی پلاننگ کی ہوئے تھا پلان جو اگر سفل رہتا تو عتیق پلس کے شکنجے سے چھوٹ سکتا تھا پلان جو اگر کامیاب رہتا تو پلس پر وہ اٹاک ہوتا جس میں کئی قانون کے رکھواروں کا خون بیٹا لیکن یہ پلان ایک چھوک کے چلتے عتیق کے لیے الٹا ثابت ہوا اور نتیجہ وہ انکاؤنٹر ہوا جس میں عتیق کا لادلا مارا گیا اور وہ شوٹر بھی ٹھے ہوا جو عتیق کے لیے کسی غلام سے کم نہیں تھا کھول کے آکار دیکھئے یہ 8.5 ایم ایم نہیں ہے یہ انساز کا نہیں ہے یہ نشت طور سے بہت چھوٹا آکار کا ہے جو عام طور پر مانا جاتا ہے کہ کسی پسٹل کا ہی کھول ہے اور یہ وہ ثبوت ہے جو ابھی تک فورنسک ٹیم کی آنکھوں سے بھی بچ گیا اور یہ خون سے سنا ہوا اس علاقے میں ہی سے ہم ہاتھ سے چھو سکتے ہیں آپ کو انگلی میں پکڑ کے دکھا سکتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہوگا عتیق کو احمد آباد سے پریاغ راج لایا جا رہا تھا غریب 1200 کلومیٹر کا راستہ پولس کو تائے کرنا تھا پولس وین میں وہ ڈان موجود تھا جس پر کئی حدیاؤں کیا روک تھے عتیق کو اپنے انکاؤنٹر کا انکر تھا تو اس ڈان کو چھڑانے کا پلان بھی کسی نے تیار کیا ہوا تھا عمیش پال اتیا کان کو اچھاک دنے کے بعد عتیق کا دیسرا بیٹا عصب فرار چل رہا تھا پولس سے لکھا چھپی کے کھیل کے بیٹھ عصب نے عتیق کو پولس کے شکلجن سپاہ اپنے کارلے کی پوری پلاننگ کر لی تھی لیکن ایک خٹنا نے اس کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا عتیق تو نہیں چھوٹا ہاں عصب کا ضرور کھیل ہو گیا کیا تھا عصب کا یہ پورا پلان کس کھٹنا نے کیا اس پلان کو فیر اور کیسے کیا پولس نے عصب کا گام تمام ہر خوار کی تہن تک کونچیں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ وہ بارہ گھنٹے جو عصب پار بھاری پڑ گئے وہ بارہ گھنٹے جس نے عتیق کو سب سے بڑا در دیا وہ بارہ گھنٹے جب عصب کا کھیل اسی پر اُلٹا پڑ گیا کیا تھی ان بارہ گھنٹوں کی کہانی دکھاتے ہیں آپ کو چو بیس کھنٹوں کا سفر تین راجوں کی سیمائے آٹھ گاڑیا تیس جوان اور افسار عتیق کو یوپی تک لانا تھا ہر کوئی چوکرنا تھا تو چوکرنا وہ پولس کا تنتر بھی تھا جسے عتیق کے پیٹے حسد کے وہ کالے پلان کا بھی پتہ چل گیا تھا جسے وہ اندھیری رات میں انچان تھیری کی کوشش میں تھا یوپی پولس کے مطابق آسد احمد نے احمد آباد سے پر اگران جانے کے راستے میں پولس کافلے پر حملہ کر کے اپنے پتہ اتیق احمد کو مقت کرانے کی جو اچھنا بنایا تھا اور اسی پلاننگ کے دہت حسد چھانس کے چھپا ہوا تھا حالانکہ اس سے پہلے حسد ایسا کچھ کر پاتا غروار صبح یوپی ایس جی ایف نے اس کا پیچھا کیا اور اسے ایک بٹھے پہ مال گرائے اس طرح کے انٹیلیجنس انپوٹ تھے یا سانی ایس طرح پہ یا راستے میں کون وائے پہ حملہ کر کے اپرادیوں کو چھڑایا جا سکتا ہے اور جس طرح کی جگہن حتیہ ان لوگوں نے چوبیس فروری کو کی تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہماری اسپیشل فورس سے اٹھا سیویل پریس کی بشیش کی میں لگائی تھی اب یہ بھی سمجھ لیچے کہ آ کر کہاں کھائی اسد کے اس پورے پلان نمات دراصل اصد اسی کوشش میں تھا کہ وہ اتیگ کو لے کر آرے پولس کافلے پر شانسی میں اس وقت حملہ بولتا جب رات اپنے پورے شواب پر ہوتی اتیگ کے کافلوں کو شانسی میں دیر رات انٹر ہونا تھا ایسے میں جب نیند کا آگوش ہر کسی پر بھاری ہوتا اس وقت اصد حملہ بول اتیگ کو چھڑا لیتا لیکن راجستان کے راستے میں ہوئی ایک کھٹا نے اسد کے پلان کو چوپٹ کر دیا شام پانچ بجے یوپی پولس کا کافلہ اتیگ احمد کھولے کر رتن پر پورڈر کے سریعے راجستان میں پرویش کرتا ہے ادھر راجستان میں انٹری سے پہلے اتیگ احمد کو لے جانے کے لئے کافلے میں چل رہے الٹرنیٹ پولس وین پورڈر سے تس کلومیٹر پہلے گجرات میں خراب ہو گئی شام سات بجے کچھ رات میں خراب ہوئی پولس وین کا چالت وین کو تھیمی گتی سے چلا کر پیچھی والا پولس تھانے تک لے آئے جہاں ٹونگر پور پولس نے گاڑی کو ٹھیک کروایا رات آٹھ بجے پولس کا کافلہ اتیگ کھولے کر یوپی پھر سے روانہ ہوتا صاف تھا کہ اگر وین نہیں خراب ہوئی ہوتی تو تھیر رات ہی پولس کا کافلہ چھانسی پہنچاتا ورسد اپنے گرکوں کے ساتھ اس کافلے پر اٹیک کرنے میں کامیاب رہتا پولس کے خوفیات تنطر کو اسپاد کی بھرک لگ چکی تھی کیا ساتھ ایسی کوئی بلاننگ کر رہا ہے ایسے میں ساتھ تو اتیگ کو نہیں چھوڑا پایا ہاں اس کا انکاؤنٹر کر پولس نے اسے جہنم ضرور پہنچا رہا ایسے سوچنا تھی کہ ان کے اوپر ان کے کانبوائے پر اٹیک کرتے ان کو چھوڑانے کا پریاس کیا جا سکتا ہے تو ان سمحاؤناؤں کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ نے سب ہی طرح کی precautions اور لیے تھے اور کیونکہ جب کوئی movement اس طرح کے اپرادیوں کا ہوتا ہے تو پولس اس معاملے میں بہت ہی سجکتہ بھرتی ہے چند گھنٹوں سے اسد بات کھا گیا اتیک کو بھی اس پلان کے بارے میں سب کچھ پتا تھا یہی وجہ تھی کہ جب اتیک کو اسد کی موت کے بارے میں پتا چلا تو اس نے یہی کہا کہ اسد اس کی وجہ سے ہی مارا گیا اسد بکتہ تیاری کے ساتھ تھا جس کی تصدیق وہ جگہ بھی کرتی ہے جہاں اس کا انٹاؤنٹر ہوا وہ ایریا جو پوری طرح سے دیہر تھا اور جہاں سے کہیں بھی بھاگنا بہت آسان تھا یہ دیکھئے کہ یہاں سے بائک کس طریقے سے آ سکتی ہے لیکن بائک کے لئے سمسیا کیا ہے بائک کے لئے سمسیا ہے یہ سڑک کیونکہ یہ وہ پگڈنڈی ہے جو آگے جا کر کے ایک چیک ڈیم میں تبدیل ہو جاتی ہے ایسے میں بائک جائے گی اس کچھے راستے سے اور وہ بھی ایسا سمس جب آپ کے بیچے ایسٹی ایف کی ٹیم پڑی ہوئی ہو اور ایسے راستے دیکھئے کہ کتنا گھڑا ہے یہاں پر میں آرام سے اس گھڑے میں بیٹھ سکتا ہوں اور اس طریقے سے پوری کی پوری سڑک ہے اب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر اسدھ اور گلام بھاگنا چاہتے تھے تو یہ پورا بیہڑ کا علاقہ ہے یہاں سے چمبل جا دور نہیں ہے یہ پورا بندل کھنڈ ہے تو کیا بھاگ نہیں سکتے تھے اب کیسے بھاگیں گے وہ دکھائیے آئیے سوال جی اور دکھائیے کہ کس طریقے سے یہاں پہ جو ٹاپو گرافی ہے جو بھوگول ہے کیونکہ بھوگول ہی آپ کا بھاگ یہ تیہ کرتا ہے اور بھوگول کو دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے کہ بھوگول ہے دلدل کا یہاں پر اگر میں پیار رکھ دوں گا نا تو میں پورا کا پورا پانچ فٹ آٹھ انچ کا اس کے اندر چلا جاؤں گا ٹارگٹ پر پولس تھی لیکن آسد کا کھیل ہو گیا آسد اور پولس کے بیچ انکاؤنٹر کی گواہی وہ کارتوس تے رہے جو نیوز سٹیٹ نے دکھائے تو آسد کے پتلے اپنی رہائی کا سودا عطیق کو بھی خاصا مہنگا ثابت ہوا جہاسی سے راول دباس کے ساتھ سوچئے پولس اگر مستعد نہیں ہوتی خوفیہ جانکاری نہیں ہوتی وین خراب نہیں ہوئی ہوتی تو شاید آج منظر کچھ اور ہی ہوتا لیکن پولس نے عطیق اور اس کے بیٹے کا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا آسد مٹے میں مل چکا ہے تو عطیق جیل میں بند اپنے بیٹے کی موت سے غن زدہ ہے چوبیس فروری دو ہزار تئیس امیشپال حتیقان کے بعد عطیق کو ایسا لگتا تھا کہ وہ سب کچھ صحیح کر دے گا لیکن ایسا ہوا رہی وجہ تھی کہ اب یوپی میں وہ سرکار ہے جو اپراد کا حساب اچھے سے بسولتی ہے اور زمین پر پڑے اصد کی یہ لاش اس کی تصدیق بھی کرتی ہے تو عطیق اب جیل میں بند چھٹ پٹا رہا ہے تو ڈون کے اردگرد کانون وہ شکنچہ کس رہا ہے جو عطیق کو بھی اس کے جرم کی سجا دلوانے کے لیے کافی ہوگا عطیق کو چھڑانے کا کامیازہ اصد سے پورا ہوا تو گلام بھی مارا گیا حالانکہ اصد کا پلان اگر کامیاب ہوتا تو آج عطیق پھر اپنی موچھوں پر داؤ دیتا لیکن پولس جانتی تھی کہ عطیق کے ماملے میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا اور یہی وجہ ہے اصد کے پلان کی خوفیہ جانکاری ملتے ہی ایسٹی ایف اصد کے پیچھے پڑ گئی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تو ایسا علاقہ ہے ایسی ٹپوگرافی ہے جہاں سے اگر میں بھاگنے کی کوشش کروں گا گھائل ہو کے گر جاؤں گا میرے شریر کے ہر ایک انگ سے